تو کوئی بیان کیجئے گا مغربی ممالک کے اندر جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے ان کے اپنے پروسیجرل لاوز ہیں ڈیورس کے بھی اسی طرح سے باقی چیزوں میں تو اب یہاں پر پھر ہم کیا کریں گے یعنی یہاں پر جو شریعت کے مقرر کردہ قوانین ہے طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جائے گا یا ملکی قانون کو فالو کیا جائے گا اور اگر دونوں نہیں شیٹ ہوگے تو پھر پریویل کون سا کرے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ شریعت میں جو چیزیں شخص کو بتائی گئی ہیں ان میں کبھی کوئی قانون مداخلت نہیں کر سکتا مثال کے طور پر یہ کہ عزت کے لحاظ سے طلاق دینی ہے مثال کے طور پر یہ کہ طور میں طلاق دینی ہے یا اس سے متعلق بعض اور ہدایات کیا چیز واپس لے سکتے ہو کہیں کیا نہیں لے سکتے وہ دنیا میں ہر جگہ قابل عمل ہے ان میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا اگر کسی جگہ آپ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے اور وہاں کوئی قانون کوئی قائدہ بنا دیا گیا ہے تو کیا ہوگا قانون قائدہ یعنی یہی ہوگا کہ آپ کو کسی عدالت میں جانا ہوگا آپ کو کسی ادارے میں جانا ہوگا وہاں جا کے آپ یہ کہیں گے کہ میں نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی حدود اپنے تیہ کر رکھے ہوں گے میرے علم کی حد تک اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہو سکتی جس میں آپ کے وہ شخصی حقوق پامال ہو جائے اس سے آگے کچھ پابندیاں لگا دی ہوں گی کسی معاملہ میں ڈگری آپ کو کتنی دیر میں بلے گی کیا معاملہ ہوگا اس میں جو اس ملک کا قانون ہے اس کی پابندی کریں اس لیے کہ جب آپ کسی ملک میں چلے گئے ہیں تو پھر وہاں کے قوانین ہی پابندی کرنی ہوگی وہاں کے قوانین کی خلاف وردی نہیں کی جا سکتی اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دین کے ملکن خلاف ہے تو اس میں پھر آدمی کو اس قانون کی پابندی کرنے کی بجائے اس کی سزا بغت لینی چاہیے لیکن میرے علم کی حد تک ایسا کوئی تضاد سامنے آیا نہیں ابھی تھا تو اس لیے اتمنان کے ساتھ جو چیزیں شخصی معاملات سے متعلق ہیں ان میں اپنی رائے پر عمل کرنا چاہیے یعنی اپنے دین میں جو ہدایت دی گئی ہے اور جو قانون کے تقاضے ہیں وہ امریکہ میں ہے وہ برطانیہ میں ہے وہ کسی یورپی ملک میں ہے وہ ہندوستان میں ہے وہ پورے کر دینے چاہیے